بول پینسل انقلاب کینسل تحریک انصاف منتوں پر آگے عمران خان پر منصور علی خان کا دبنگ تجزیہ ماضی مٹنے سے بھی نہیں مٹ سکتا وہ کہتے ہیں نا انسان دنیا کے جس مرضی کونے میں چلا جائے اس کا ماضی اس کے ساتھ ہی جاتا ہے جو کبھی بھی نہیں بدل سکتا حال ہی میں اپنے وی لوگ کے دوران سینے صحافی اور تجزیہ کار منصور علی خان نے پی ٹی آئی کے ماضی کے سب پنے کھول ڈالے سینے صحافی نے ہستے ہوئے اپنے تجزیہ کا آغاز کیا اور کہا کہ حالات بدل گئے جذبات بدل گئے منصور علی خان نے پی ٹی آئی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے کہا کہ دو دن میں تحریک انصاف کی دوسری درخواست آ چکی ہے پہلی درخواست سینے راہنما پی ٹی آئی عمر ایوب کی جانب سے آئی جس میں عمر ایوب نے آرمی چیپ کے لیے ایک پیغام بھیجا تھا اور اب دوسری درخواست علی خان کے ذریعے عمران خان کا پیغام بھیجوایا گیا ہے وعنی پی ٹی آئی کا اپنے پیغام میں کہنا ہے کہ فوج نیوٹرل ہو جائے عمران خان کا پیغام میں کہنا ہے کہ نون لیگ اور بیپلز پارٹی اخلاقی طور پر ہار چکے ہیں موجودہ حکومت چاہتی ہے پی ٹی آئی اور فوج آمنے سامنے ہوں فوج پاکستان کی ریڑ کی ہڈی ہے ہم نہیں چاہتے فوج اور عوام کو آمنے سامنے کیا جائے عمران خان نے کہا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی اور جمہوریت نہیں ہوگی تو ملک آگے کیسے چلے گا کاروبار تباہ ہو چکا ہے اور لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے اس لیے عمران خان نے جنرل آسم منیر کو ایک پیغام بھیجا ہے ہم آپ سے صرف ایک درخواست کر رہے ہیں کہ ملک کی خاطر آپ نیوٹرل ہو جائے منصور علی خان نے عمران خان کا ماضی دوہراتے ہوئے کہا آپ ہر جگہ بیٹھ کر جنرل آسم منیر کو جنگل کا بادشاہ کہتے تھے اور یہ وہی آسم منیر تو نہیں جن کو آپ نے کچھ عرصہ قبل کہا تھا کہ اگر آپ کی اہلیہ کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آسم منیر ہوں گے ویسے آپ نے تین سے چار ہفتے قبل انیس سو اکتر والی ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں آپ کا کہنا تھا کہ اس وقت کے ڈکٹیٹر کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا اور وہاں پر آپ نے انہی آرمی چیپ کی تصویر بھی لگائی تھی لیکن اب ان درخواستوں کا کیا کرنا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں بھائی نیوٹرل تو جانور نہیں ہوتا آسم منیر صاحب کو خدا نخواستہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جانور بن جائیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ویسے آپ نے ہمیں اور اس قوم کو بتا بتا کر پاگل کر دیا ہے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے کیونکہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے موسیقی